اسلام علیکم ایوریون آئی ہوپ کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج کا ہمارا ٹاپک ہے مائی فائنینشل کیریئر بائی سٹیفن لیکار تو لیسن کا نام ہے مائی فائنینشل کیریئر اور اس کا جو مصنف ہے اس کا نام ہے سٹیفن لیکار تو سٹیفن لیکار نے یہاں پہ ایک مین تیم جو ہے اس لیسن کے اندر بیان کیا ہے اور وہ یہی ہے کہ کچھ مقصود جو ہے سیچویشنز ہوتی ہیں جن کے اندر انسان کو ان ایکزٹی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس کو خوف کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے پھر اس کو نہیں پتا ہوتا کہ وہاں پہ وہ کون سا فیصلہ کرے اور کس طرح سے ری ایکٹ کرے تو وہ یہاں پہ بات کرتا ہے ایک بینک کی تو مصنف وہ اپنی بات کرتا ہے کہ ایک دفعہ اس کی سیلری بڑھ جاتی ہے فیفٹی ڈالرز اس کی سیلری بڑھ جاتی ہے تو کیونکہ پیسے بچ جاتے تھے اس کے اخراجات کے بعد بھی تو اس لیے اس نے سوچا کہ بینک کے اندر جائے اور وہاں پہ جا کہ وہ ایک اکاؤنٹ اوپن کروا لے تاکہ اس کی سیونگز ہوتی رہیں تو اس مقصد کے لیے وہ بینک جاتا ہے لیکن بینک جانے سے پہلے اس کے مائن کے اندر خوف آتا ہے خوف کی چیز کا آتا ہے کہ جب وہ بینک کے اندر جائے گا تو اس کے ساتھ کسی قسم کا رویہ رکھا جائے گا تو اس چیز کو وہ مائن کے اندر بٹھا لیتا ہے جب بینک کے دروازے پر جاتا ہے تو بوجھل قدموں کے ساتھ وہاں پہ وہ جاتا ہے کہ وہاں پہ اس کے ساتھ کوئی ہاتھ سر انمانہ ہو جائے کہ اس کے پاس جو رکم ہے یا ففٹی ڈالرز ہیں وہ اس سے کوئی چھین نہ لیں تو اس کے لیے جب بینک کے اندر انٹر ہوتا ہے تو وہاں پہ اس کو ایک اکاؤنٹ نظر آتا ہے تو اکاؤنٹ سے وہ ایک پور اسرار لہچے میں بات کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ مجھے مینجر سے ملنا ہے مطلب جو بینک کا مینجر ہے اس سے وہ ملنے کا اکاؤنٹ کو کہتا ہے تو اکاؤنٹ اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کو مینجر کے ساتھ کیا کام ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا میں صرف اور صرف مینجر سے بات کروں گا اور اس کو بتاؤں گا تو اکاؤنٹ جو ہے وہ میٹنگ روا دیتا ہے مینجر کے ساتھ تو مینجر جو ہے وہ پہلے اس کا یہی ایک جو ہے پوائنٹ آوی ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑا جو ہے سرمایہ کار ہے شاید اس نے کوئی سرمایہ کاری کرنی ہو اور بہت زیادہ پیسر رکھوانا ہو ہمارے بینک کے اندر تو اس لیے وہ وہاں پہ اس کے ساتھ میٹنگ کرتا ہے لیکن جب وہ اسے پوچھتا ہے کہ آپ کس کام کے لیے آئیں تو اس کو یہی کہتا ہے کہ میں نے اپنا ایک بینک اکاؤنٹ کھلوانا ہے تو اس لیے میں یہاں پہ ہوں تو اس کے ساتھ ہی مینجر ٹھنڈا بڑھ جاتا ہے اور اکاؤنٹ کو بلواتا ہے کہ جاؤ اور اس کا بینک اکاؤنٹ اوپن کرا دو تو وہ اس کو لے جاتا ہے پھر وہاں پہ جا کے لیکن جب وہ مینجر کے آفیس سے باہر نگلتا ہے تو ساتھ ہی میں ایک ڈور ہوتا ہے دروازہ ہوتا ہے اور اس میں وہ داخل ہو جاتا ہے لیکن وہ اصل میں سیف ہوتا ہے بینک کا سیف ہوتا ہے جب وہ سیف کے اندر داخل ہوتا ہے تو بینک کا جتنا بھی عمل ہے وہ اس پہ ہنسنا شروع کر دیتا ہے اس کے بعد جو کلرک ہے یا اکاؤنٹ ہے وہ اس کو لے جاتا ہے وہاں پہ اور اس کا بینک اکاؤنٹ اوپن کر دیتا ہے اور پھر کیونکہ مصنف کے پاس فیفری ڈالرز موجود ہوتے ہیں تو وہ پھر چاہتا ہے کہ میں اپنے ضروریاتی زندگی کے لیے کچھ ڈالرز ہیں وہ وہاں سے نکلوا لیتا ہوں اپنے بینک اکاؤنٹ سے نکلوا لیتا ہوں تو جو وہاں پہ اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ اس کو چیک بک دیکھتا ہے کہ آپ کو جتنے پیسے چاہیں آپ کو نکلوا لیں اور اس کو چیک کو فیل کر دیں تو کیونکہ اس نے سکس ڈالرز نکلوانے ہوتے ہیں اپنے ضروریاتی زندگی کے لیے تو وہ جو چیک ہے اس پہ فیفٹی ڈالرز ہی لکھ دیتا ہے کیونکہ وہ خوف میں ہوتا ہے وہ پریشان ہوتا ہے پزل ہو چکا ہوتا ہے تو وہ فیفٹی ڈالرز وہاں پہ لکھ دیتا ہے تو اس کے ساتھ پھر جب اس کو اکاؤنٹ اٹ کہتا ہے کہ آپ نے سکس ڈالرز نکلوانے تھے لیکن آپ نے فیفٹی ڈالرز ہی یہاں سے جو ہے وہ اس کا چیک ہے وہ فیل کر دیئے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ آپ میرے پیسے جو ہیں مطلب فیفٹی ڈالرز مجھے واپس کر دیں مجھے کوئی بینک اکاؤنٹ وہاں سے نہیں کلوانا تو اس کے ساتھ ہی وہ بینک سے نکل آتا ہے اور پیچھے جتنی بھی وہاں پہ لوگ ہوتے ہیں وہ اس پہ ہنس میں شروع کر دیتے ہیں تو اس کے بعد وہ فیصلہ کرتے ہیں کبھی بھی دوبارہ بینک کا روح نہیں کرے گا تو یہ ایک چھوٹی سی سٹوری ہے لیکن اس کے اندر یہی بتایا جا رہا ہے کہ کچھ سوچیشنز ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کو پتہ نہیں جار رہا ہوتا کہ وہاں پہ کس قسم کریٹ کرے کیونکہ وہ ان سوچیشن سے آگاہ نہیں ہوتا تو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا انشاءاللہ ہم کل نئے لیکچر کے ساتھ بارہ سے آزر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ